اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بسکس کریں گے 4.35 اب 4.35 کے اندر جو questions ہیں آپ کی بک میں عبداللہ صاحب کی بک میں موجود ہے pain of 135 ٹھیک ہے جی 135 کے اندر ٹھیک ہے جی 136 کے اندر یہ question موجود ہے اور اس میں ہم نے چار چیزوں کو finding کرنا ہے پہلے میں نے لیکچر کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو میں نے introduction کا لیکچر دیا تھا index number کا اس میں لیسپیر پاسچر فیشر کے بارے میں بتا چکا ہوں اس کی فرمولا بتا کیسے drive کرتے ہیں وہ میرے youtube موجود ہے آج بھی انشاءاللہ وہ بات کروں گا اور اس کو solution کیسے کرنا ہے question کو کیسے solve کرنا ہے اس کو سکھیں گے اور میں نے ایک tip بتانی ہے آپ کو کہ فرمولے کو آپ نے یاد کرنا ہے رٹا نہیں لگانا اگر رٹا لگائیں گے تو آپ بھول جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو یاد کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے تو چلتے ہیں بیٹا question کی طرف تو question کے اندر یہ چیزیں مجھے given ہیں یہ میں نے لکھ دیا وائٹ بورڈ کے اوپر 1960 کا ڈیٹا دیا گیا ہے پی کیو یعنی price and quantity 1961 کا دیا گیا ہے ہمارے پاس price اور quantity کو اس کو ہمیں اگر drive کرنا ہے پہلے میں فرمولا کی طرح بیٹا move کروں تو فرمولا یہاں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر فرمولا پہلے میں جو drive کرتا ہوں وہ ہمیں پاس فرمولا ہوتا ہے لیس پیئر کا ٹھیک ہے جی لیس پیئر جی لیس پیئر کا جو فرمولا بیٹا ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے لیس پیئر کا فرمولا یہ پی zero one equal ہے summation آجے گا ہمارے پاس اور یہاں بھی summation یہ پی یہ کیو یہ پی بیٹا یہ کیو multiply by hundred کا امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہے اب میں آگے جو آپ کو ایک tip بتانی ہے وہ میں بعد بتاؤں گا ٹھیک ہے جی میری ویڈو دیکھتے رہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اس کو واج کرتے رہے اور understand کی جگہ ساتھ ساتھ لیس پیئر کا جو جائے گا اور پاسچر کا جائے گا پاسچر پی ای ڈبلس اے سی ایج پاسچر فرمولا ٹھیک ہے جی پاسچر کا فرمولا بیٹا کیسے ہے پی ڈیرو ون ایکول ٹو سمیشن پی کیوں وہی بات پرائز این کونٹی پھر سمیشن پی کیوں ملٹی پلائے بائے ہنڈرڈ ٹریک بات میں انشاءاللہ پہلے یہاں تک آپ دیکھ لیں سب میں سیمیلر ہے سیم چل رہا ہے اب فریشر کی بات کریں فیشر کی بات کریں فیشرز کا جو رول ہے انڈیکس نمبر ہے یہ ہے پی زیرو ون ایکول ہے سمیشن پی کیوں سمیشن پی کیوں ملٹی پلائے بائے ٹھیک ہے جی سمیشن اب دیکھیں فیشر نے کچھ خود میں نے بتایا تھا خود تو کچھ نہیں کیا سپیر کی اور فیشر کی جو پاسچر کی ہے اسی کی ڈیفینیشن کو اس نے کہا سکیر رول لے لیا دونوں کا فرمولا لکھ کر اس کے بعد سکیر رول لے لیا تو فیشر کی ڈیفینیشن بن جائے گی فرمولا بن جائے گا ٹھیک ہے جی پی این کیوں ٹرک بعد میں پہلے یہ فرمولا دیکھ لیں آپ اور یہاں پر بتا سکیر لگاؤں گا اس کی اوپر ٹھیک ہے جی پھر نیکسٹ جو ہے مارشل نام دے لیتے ہیں ورد ٹھیک ہے جی اب ان کا فرمولا بیٹا کیا ہے ان کا فرمولا وہی ہے جو لیسپیر اور پاسچر نے دیا وہی فرمولا پہ سینٹر میں پلس آجے گا بس فرمولا بیٹا وہی ہے سب نے وہی تھیری پیچ کی ہے بس اس میں کسی نے اس پہ سکیر لے لیا اور کسی نے سینٹر میں پلس لگا لیا بس باتیں وہی ہے پی کیوں اب میں ٹپس کی طرف آتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ٹپ ہے جو میں نے آپ کو یہاں بتانی ہے بقیہ کسین آپ کا سولف ہو جائے گا بیٹا ٹھیک ہے جی لیں جی فرمولا ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا اوکے یہ اب ٹرکس کیا ہے بیٹا اس کی طرف ہم نے موف کرنا ہے ٹرکس یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس پریویس پرائز کی ہوتی ہے پرائز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کرنٹ پرائز ہوتی ہے پریویس کونٹی ہوتی ہے اور کرنٹ کونٹی ہوتی ہے اس کو یاد بیٹا کیسے کرنا ہے یہاں پر پریویس کونسی پرائز ہے اور کرنٹ کونسی پرائز ہے پریویس کونٹی کونسی ہے اور کرنٹ کونٹی کونسی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے یہاں پر اب اس کو کیا کرنا ہے یاد رکھیں کہ جب بھی میں آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ فرمولا تو آپ کو یاد ہو پی کے ہو پی کے ہو نیچے پی کے اوپر ملٹی بلائنڈ اب سب کو دیکھو سیمیلر ہے سیم ہے بٹ آپ کو یہ چیز یا رکھنے جو ٹرک میں نے بتانی ہے وہ یہ ٹرک ہے بیٹا کہ آپ کو یہاں پر پاسچر کے اندر تھاؤزن کا ڈیجٹ یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا پاسچر کے اندر تھاؤزن کا ورلڈ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور جب پاسچر کی بات کریں تو پاسچر کے اندر بیٹا آپ کو جو ون ون زیرو ون کا ڈیجٹ یاد ہونا چاہیے پھر آگے تو وہی ہم نے پھٹ کرنے کیا کہہ رہا ہوں جب پاسچر کی بات آئے تو پاسچر کے اندر ہزار کا ڈیجٹ یاد ہونا چاہیے جب پاسچر کی بات آئے تو ون ون زیرو ون کا آپ کو ویلیو یاد ہو جائے اب دیکھیں یہاں پر پی ہے جب پہلا ہاں ون ہے تو پی کے نیچے ون ٹھیک ہو گیا یہ زیرو یہ زیرو یہ ون کیوں یہ جو ون ہے پی کے ساتھ ون لکھے یہ کرنٹیر ہے بات سمجھا گی آئی کو ون کو شو کر رہا ہے پھر آگے چلیں یہ پریویس پرائز پریویس کونٹی ٹھیک ہو گیا پھر آگے چلیں کہ یہاں پر جب آئیں گے پاسچر کے ساتھ پھر ون یہاں پر ون کیونکہ دو ون ہے ٹھیک ہے زیرو ہے تو یہاں پر پی کے ساتھ نیچے زیرو پریویس کونٹی ہے یہ کیا کرنٹ کونٹی ہے ٹھیک ہے پریویس پرائز ہے اور کونٹی آپ کے پاس ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ دونوں سمجھ آگی کیا تھا ٹرک یہاں پاہ جو ہے لیس پیر ہے اس کے ساتھ تھاؤزن کا ورڈ آپ نے یا رکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو پاسچر اس کے ساتھ کیا ہے الیون زیرو ون کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے پھر آپ کو یہ بنانا آسان ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کی سماعتوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کی ہوگا وہی بات ہے فیشر نے بھی وہی کی ہے مارشل نے بھی وہی کی ہے تو وہی ہم اس طرح اتار سے چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ون زیرو زیرو تھاؤزن یاد رکھا یہاں ون ون زیرو ون یاد رکھا بیٹا بہت سیمپل سی ورڈ میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر یہاں پر اگر بات کروں تو یہاں پر کیا ہوگا ون زیرو 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 تھاؤزن کو یاد رکھا یہاں پر ون ون زیرو سوری ون ون زیرو ون کو یاد رکھا آگے وہی ملٹی پلا کر دیا ٹھیک ہے اس پہ سکیل لیا لیا کس نے فیشر نے اور اس میں پلس لگا کے یہ لگا دیا چلیں جی اب آگے چلتے ہیں سولوشن کی طرف اب دیکھیں پرائز ون کونٹی ون کونسی ہے بیٹا اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے پہلے یہ جو پرائز دی گئی ہے یہ پرائز جو آپ کو بات کلی ہے ٹھیک ہے اب یہ پرانی آپ کے پاس ہے پریویس یئر کے پریویس کونٹی کرنٹ پرائز این کرنٹ کونٹی امید ہے کہ یہ بھی آپ کو کرنا آ گیا اب اس کو میں کیسے پچلا مجھے کیونکہ کرنٹیئر یہ ہے اکسٹ یہ ہے انیس سو اکسٹ انیس سو ساٹھ یہ ہے بیٹا یہ کرنٹ یہ پریویس یئر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کرنٹیئر امید ہے کہ یہ بھی اس کے اچھے آپ کو سمجھ آگی سن کے ساتھ بھی اب ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیلکولیٹ کرنا ہے پی ون اینڈ کیو زیرو ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں بنا لیتا ہوں ڈائیگرام یا گوشوارہ یا سٹیبل پہلا ہم نے جو کیلکولیٹ کرنا ہے پی ون کیو نوٹ ٹھیک ہے پھر ہم نے پی نوٹ معلوم کرنا ہے پھر کیو نوٹ بیٹا معلوم کرنا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آگے ہم نے کیا پی ون اینڈ کیو ون پی ون اینڈ کیو ون کیلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا پھر نیکس میں ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے پی زیرو اینڈ کیو زیرو پی زیرو اینڈ کیو زیرو بیٹا لیں جی ٹھیک ہے پھر اینڈ پہ اس کا ٹوٹل بھی کال لیں گے نیچھے کر کے یہاں پر اس کا ٹوٹل بھی کر لیں گے چلیں جی یہ آپ کا ٹوٹل ٹھیک ہے جی یہ سٹیٹ میں بننے گا اب دیکھیں پی این کیوں نکالنا ہے پی کون سے آپ کے پاس کرنٹی ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے پریویس کونٹی کرنٹی ہے یہ ٹھیک ہے اور پریویس یہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹوٹل کو ففٹی سے یعنی کہ لکھ دیں گے ٹوٹل ملٹی بلائے بے ففٹی ٹھیک ہے جی ایکوال بعد میں کہا لیتے ہیں پھر وہی آپ کے پاس کرنٹ اور پریویس ہے سکس ملٹی بلائے بے ففٹین ایکوال بعد میں پھر ٹوٹل ملٹی بلائے بے ٹو ایکوال بعد میں پھر ٹین ملٹی بلائے بے فائف ایکوال بعد میں پھر فارٹی ملٹی بلائے بے ٹھرٹی ایکوال بعد میں بیٹا لے جی اس کو جب آپ ملٹی بلائے کرو گے کس کو ٹونٹی کو ففٹی سے ملٹی بلائے کرو گے تو کتنا آئے گا ٹھیک ہے جب سکس کو ففٹین سے ملٹی بلائے کرو گے تو ٹونٹی کو ٹو سے کرو گے فورٹی ملٹی بلائے ٹین کو فائف سے ففٹی اس سے کریں گے ٹوٹل ٹھیک ہے بیٹا یہ ساری ویلیو آگے اب کیا کرنا ہے ان سب ویلیو کو آپ نے کیا کرنا ہے سم کرنا ہے جب ان چاروں ویلیو ہے چاہ پانچ کی پانچ ان کو سم کریں گے تو وان تری ڈبل زیرو آگ پاس کیا جائے گا آنسر آجے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ اس کا نکہ پی ون اینڈ کیو نوٹ پھر آگے کیا کیو نوٹ اینڈ پی نوٹ اینڈ کیو نوٹ اب پی نوٹ یہ بیٹا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اب اس کو ریس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں کیا رہا انڈیکیٹ کہ آپ کو سمجھ آجے پی نوٹ اینڈ کیو نوٹ اینڈ کرنا ہے فائف کو آگے آپ نے کیا کرنا ہے ایٹ کو ففٹی سے ملٹی پلائے پھر ٹو کو ففٹین سے ملٹی پلائے ون کو ٹونٹی سے ملٹی پلائے ٹو کو ٹین سے ملٹی پلائے اور ون کو فارٹی سے ملٹی پلائے جی کیا جی اس سے کریں گے تو کتنا آجے گا آگے پاس فورٹی ٹھیک ہے جی پھر آگے کریں گے تھرٹی پھر ٹونٹی پھر ٹونٹی پھر ٹونٹی پھر ٹونٹی پھر فورٹی ان فائف ڈیجٹ کا جو ہم سم کریں گے تو ہمیں بس آنسر آئے گا فائف ون زیرو بیٹا ٹھیک ہو گیا پھر نیکسٹ میں پی ون اینڈ کیو ون پی ون اینڈ کیو ون اس کو ریس کر لیتے ہیں جی یہ اور یہ جی اب جیکھیں جی پی ون یہ پی ون ہے اور کیوں ون یہ جی اب ٹونٹی کو سکسٹی سے کریں گے ٹونٹی ملٹی hurm Lindが 60 ایکول ٹونٹی پھر ٹین ایکول ٹونٹی ہائی 몇 ایکول ٹونٹی فائف ایکول کیا وان ٹو دبل زیرو سکس ٹی فیفٹی اور یہ کیا جائے گا نائن ٹی اب اس کا سم کریں گے تو آنسر آجے گا وان فور فور زیرو آجے گا ٹھیک ہے بیٹا اب نیکسٹ وہی کلیکشن ہے بیٹا میں کلیکشن سا چلتا چلا جا رہا ہوں پی نوٹ کیوں نوٹ جی اس کو اپریز کرنا پڑے گا پی نوٹ اور کیوں نوٹ یہ آگیا ٹھیک ہے تو کیا جائے گا پی نوٹ کیو نوٹ پہلے نکال چکے ہیں ایک مین جی پھر دے لیتے ہیں پی ون یہ کیو نوٹ یہ پی ون کیو ون پی نوٹ پی ون یہاں پہ وان آنے چاہیے میں مسٹیک لکھا گیا ٹھیک ہے تو اس کے مطلب پیٹ مین ہم نے یہ نکالنا ہے پہلے ہم نے کہلی میں اگین پھر دیکھا تو میں نے کہا یہ دوبارہ اگین ہو رہا ہے برحال تو جو رکھئے گا کیونکہ ریکارڈ کرنی ہوتی ہے جی ویڈیو تو مسٹیک کے چانسز ہوتی ہیں کوشش پوری ہوتی ہے کہ کم سے کم آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑے آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگی ہو جائے کوشش کرتے ہیں جی اللہ پاک انشاءاللہ کامیاب ضرور کرے گا جی اپنی کوشش میں وان این تھرٹی بیٹا وان این تھرٹی امید ہے بیٹا یہاں تک جتنی میں نے گفتگو کی ہے آپ کے سماعت میں اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا یہ اپورٹنٹ کوششن آجی ہمارا اب اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو کتنا آئے گا فور ایٹی ٹونٹی فیفٹین ٹونٹی فائف سکسٹین این تھرٹی بیٹا ان کو فائیو ڈیجر کو سم کریں گے تو کتنا آئے گا فائیو سیونٹی وان امید ہے یہاں تک بھی آپ کو سمجھ آگی اب بس پوٹنگ ہے جو ہم چھوٹی کلاسیز میں کرتے رہے ہیں باتیں وہی یاد کرنا ہے لیس پی اکتار تھاؤزن اور پاس اکتار ون ون زیرو ون بس سمپل آپ کو ایزی ہو جائے گا زیرو ون ایکول ہے اب دیکھیں اس کا میں نے سم کر دیا پی نوٹ سمیشن ہو اس کو سم کیا جاتا اس کا سم میں نے جب کیا پی کتنا ہے ون تری ڈبل زیرو ملٹیپلائے پرسنٹیج کے انڈرٹ بیٹا پھر آگے میں نے کیا کیا اس کا میں نے سم کیا کر دیا تو کتنا آگیا ون 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 فائیو زیرو فائیو ون زیرو بیٹا اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ہمارے پاس آنسر آجے گا چیک ہے اب اس کو ڈیوائیڈ میں نے پہلے سے کیا ہوئے تو میرے پاس جو آنسر لکھا ہوئے ٹو فیفٹی فور ٹو فیفٹی فور پوائنٹ نائن بیٹا کیا کیا ان دونوں کو ملٹیپلائے گیا ان کو فائیو ون زیرو پہ ڈیوائیڈ کر دیا پھر پاسچر کی بات کروں تو پاسچر کا جو ڈیٹا میں سم کیا ہوا ہے وہ یہ ڈیٹا ہے یہاں لکھ دیں گے ون فور فور زیرو ملٹیپلائے بائے ہنڈر اور یہ سم کیا ہوا تو یہ کتنا ہے فائیو سیون ون اور اس کو ہم جب سم کریں گے بیٹا تو ہمارا آنسر کیلکولیٹ کر کے آ جائے گا تو اس کا جو آنسر ہے وہ میرے پاس ہے ٹو فیفٹی ٹو ٹو فیفٹی ٹو پوائنٹ ون نائن ٹھیک ہے جی پھر فیشر کی بات کریں فیشر کی جو میں نے لیس پی اور پاسچر ان کا سم کرنا ہے ٹھیک ہے وہی جو بات نے ادھر کی ہے وہی یہاں پر لکھنی پڑیں گی تو وہی لکھیں دیتا ہوں میں یہاں پر پی نوٹ ون ایکول ٹو اگر اس کا میں سیمپل سم کر لیتا ہوں یہ لکھ دیتا ہوں میں نے اوپا جے لکھوں یہ نا جس میں یہ لکھ رہا ہوں ویلی یہ اور یہ ویلیو کیا ویلیو ہے ٹو فائیو فور پوائنٹ نائن ملٹی پلائے بائے جس یہ ویلیو ٹو فائیو ٹو ون پوائنٹ ون نائن ٹھیک ہے اس کو ملٹی پلائے سکیل لے لیں گے تو اس کا آنسر آجے گا ٹھیک ہے اس کو ملٹی پلائے کر لیں گے اور اس کا سکیل لیں گے تو آنسر جو آئے گا وہ آنسر آئے گا ہمارے پاس پاسچر کا وہ آئے گا 253 253.54 ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب بطلی نیچے نظر نہیں آئے گا تو میں یہاں پر اس کی اکار لیتا سولوشن یہ ویلی جو میں لکھی ہے یہ والی ٹھیک ہے وہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پر اس کو سم کر کے تو یہاں پر کیا لکھوں گا یہ لکھ دوں گا یہاں پر یہ ویلیو ہے 1300 پلس اور اس کی جو دیجٹ ہے بیٹا یہ والی دوں گا 1440 نیچے والی کی جو ویلیو ہے 1550 پلس کر دوں گا بیٹا جو اس کی نیچے والی ہے یہ ہے جی 571 سب کو سم کر کے ڈیوائیڈ کر کے جو آنسر آئے گا وہ ہے ہمارے پاس کیلکولیٹ کرنے کے بعد ملٹی پلائب 100 بھی بیٹا ہے ہمارے پاس 100 بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اوکے جی اس کا سم جو کیا ہے وہ ہمارے پاسر آیا 253 253.47 یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر الحمدللہ ہم نے پاسچر کو ڈسکس کیا لیسپیر کو ڈسکس کیا فیشر کو ڈسکس کیا اور مارشل ایڈورت کو ہم نے ڈسکس کیا ان کے فرمولے پہلے بھی آپ جانتے ہیں میرے ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ تو ماشاءاللہ آج ہم نے بقاعدہ اس کا کوششن کی ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میری ماشاءاللہ میت ہے سٹیٹ اکنامس اور اکاؤنٹنگ کے سائے لیکچر انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب موجود مل جائیں گے انشاءاللہ انکم ٹیکس کی بھی تیاری ہو رہی ہے تو انکم ٹیکس کی بھی انشاءاللہ فردہ جس طرح ٹائم آئے گیا تو انشاءاللہ اس کے لیکچر تحیل لنے وقت نامت پر آپ کو ملتے رہیں گے تب تاکہ جائل دیجئے اللہ تعالیٰ سب کات حامی و ناصر اللہ حافظ